عزیز عزیز محترم آپ نے ایک بات سنی ہوگی جو کہ نہایتی غلط ہے اور اسلامی اصول و ضابطے کے برخلاف ہے وہ بات کیا ہے کہ ہم عام طور پر یہ جملہ سنتے ہیں کہ بات کو دیکھا کرو بات کرنے والے کو نہ دیکھا کرو یہ جملہ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ بات کو دیکھا کرو کہ بات کس کی ہو رہی ہے بات کرنے والے کی ذات کو نہ دیکھو گویا کہ ذات کو اگنور کر دو بات کو آپ نے ترجیح دینی ہے یاد رکھیے گا عزیز عزیز محترم یہ میٹھا زہر ہے جو آج کل نوجوانوں کو بالخصوص اور امت مسلمہ کو پلایا جا رہا ہے حالانکہ اس اصول اور ضابطے کا اس جملے اس محاورے کا اسلامی قوانین کے ساتھ اور محدثین کے اصول کے ساتھ مفسرین کے اصول کے ساتھ اور اسی طور پر ہمارے اکابرین اسلاف کے جو اصول اور محنج تھے اس کے ساتھ اس کا کوئی میل نہیں اس کا کوئی جوڑ نہیں آپ خود اندازہ کیجئے ہمارے ہاں تو الحمدللہ ایک ایک حدیث پاک کی سند ہوتی ہے آپ حدیث پاک کو جب سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے ایک سند ہوتی ہے گولڈن چین ہوتی ہے کہ ایک شیخ اپنے دوسرے شیخ سے سنتا ہے اور وہ اپنے شیخ سے اپنے استاذ سے سنتا ہے یوں کرتے کرتے وہ حدیث پاک صحابی تک پہنچتی ہے اور صحابی کے واسطے اور ذریعے سے اللہ کے نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہے ہم تو ایک ایک حدیث پاک کی سند کو جانچ کر پرک کر اس کے بعد حدیث پاک کو ذکر کرتے ہیں تو یہ بات کہاں سے آگئی کہ ذات کو نہ دیکھو بات کو دیکھو یاد رکھیے گا حدیث پاک کا جو مطن ہوتا ہے اس کے اوپر بعد میں ڈسکس کی جاتی ہے اس کو بعد میں دیکھا جاتا ہے سب سے پہلا معاملہ رجال کا ہوتا ہے گرابیوں کا ہوتا ہے اس حدیث پاک کو کوٹ کرنے والے اسازہ اور شیوخ کا ہوتا ہے کہ وہ اسازہ کیسے ہیں وہ شیوخ کیسے ہیں اس حدیث پاک کو بیان کرنے والے کیسے ہیں ہم تو ایک ایک حدیث پاک کے معاملے میں ایک ایک راوی کی جان پھٹک کرتے ہیں ایک ایک ذات کو دیکھتے ہیں وہ کیا پیدا ہوا اس کے اوصاف کیسے ہیں اس کے اخلاق کیسے ہیں اس کے سنت پر پابندی کیسے ہیں اس نے کس شیخ سے علم حاصل کیا اس کا زمانہ شیخ کا زمانہ ایک ہے کہ نہیں ایک ہے ہر ایک راوی کے بارے میں اس قدر تحقیق کی جاتی ہے لیکن آج ہمارا علمیہ یہ ہے ہم بنا تحقیق کے ہر ایک سے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں یعنی ہمارے محدثین تو ایک حدیث پاک دی جانچ اور پڑتال کے بغیر ذات کو جانچی اور پرکے بغیر وہ قبول نہیں کیا کرتے تھے اور آج ہم پورا کا پورا دین بغیر کسی جانچ اور پڑتال کے بغیر کسی تحقیق اور تفتیش کے ہر کسی سے سیکھتے جا رہے ہیں صرف اس بنا پر کے یہ دین ہے عزیز آنے محترم آپ خود بتائیے اگر آپ کو کوئی بیماری لگ جائے اگر آپ کو کوئی جسمانی طور پر کوئی مسئلہ لاحق ہو جائے تو کیا آپ نے کبھی یوٹیوب پہ سرچ کیا کہ بخار کی دوائی کیا ہے یوٹیوب نے بتایا ہو کہ بخار کی دوائی یہ ہے اور آپ فوراں میڈیکل سٹور سے جا کر اس دوائی کو لے کر آپ نے استعمال کرنا شروع کر دیا ہو ہرگز ایسا نہیں ہوتا بلکہ آپ اچھے سے اچھا ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں سپیشلس دیکھتے ہیں اس کے پاس جا کر چیک اپ کرواتے ہیں اس کی فیش برتے ہیں اس کے بعد پھر آپ دوائی لینے کے لئے میڈیکل سٹور پہ آتے ہیں پھر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے جسم کے بارے میں ہم اتنی کیر رکھتے ہیں اپنے جسم کے بارے میں ہم اتنے سینسٹیو ہیں اور اتنا زیادہ ہم حساس ہیں دین کے معاملے کے اندر ہم اتنے بے حس کیوں ہو جاتے ہیں دین کے معاملے میں اتنا ہی حساس ہمارے اندر کیوں پیدا نہیں ہوتا کیا دین اتنا ہی بیگانہ ہے اتنا ہی لاوارس ہے اتنا ہی بے قیمت ہے کہ آپ ہر ڈاکٹر سے دین کا علم حاصل کریں ہر انجینئر سے دین کا علم حاصل کریں اور اسی طور پر ہر پروفیسر سے آپ دین کا علم حاصل کریں یاد رکھیے گا یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہوگی آپ کی اپنی جانوں پر کہ اگر آپ نے ایسے لوگوں سے دین کا علم حاصل کیا کہ جن کا دین کے ساتھ علم کے ساتھ دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے